گائز ویلکم ٹو انلاو پوزیٹیوٹی یہ ایک آڈیو پوڈکاسٹ سیریز ہے اور اس سیریز کا یہ فرسٹ اپیسوڈ ہے اور اس اپیسوڈ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اور گائز اس سیریز میں میں ایک بہت ہی کامن ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں جو پرورم ہم اور آپ سب لوگ فیس کرتے ہیں اور ڈیلی فیس کرتے ہیں ہم اپنے لائف میں ایک چیز جو فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ ڈیزائن فیری میں بنا دو اور ہمیں پھر آتا ہے گصہ کہ یار یہ کیسے یار ایسے کیسے ہم نے دس سال سیکھا ہے پندر سال سیکھا ہے یا جتنا بھی دن ہم نے سیکھا ہے اور یہ ہم سے فیری میں کیسے مانگ سکتا ہے پھر ہم الٹا سیدھا بولتے ہیں اور پھر اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں اور ہم نیگیٹیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہے کہ نہیں یار ایسے کیسے ملہب اتنا محنت کرنے کے بعد میں ہم سے فیری میں کیوں مانگ رہا ہے تو ہم وہاں پہ نیگیٹیو ہو جاتے ہیں اگر آپ پوجیٹیو طریقے سے بس سوچوں میں یہ نہیں بولنا ہوں کہ آپ کچھ کسی کام فیری میں کر دو یا کچھ ایسا کر دو بس ایک بار آپ سوچ کے دیکھو کہ کیا اس میں کوئی پوجیٹیویٹی ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ بھی سیم بلسیم ایسا ہی ہوا تھا اراؤنڈ دوہجار ایگیارہ یا پھر بارہ کا ٹائم ہوگا نہیں ایگیارہ بارہ نہیں اراؤنڈ دوہجار چودہ یا پندرہ کا ٹائم تھا میں نے سوچا یار آپ بہت ہوگیا آپ جوہب نہیں کرنی آپ کچھ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سوچا جب میرے دم پہ یہ پوری کمپنی چلا رہے ہیں صرف میرے کریٹیویٹی کے دم پہ یہ سارے کلائنٹ لا رہے ہیں اور پوری کمپنی چل لی ہے تو میں کیا اپنے دم پہ میں اپنا گھر نہیں چلا پاؤں گا افکورس چلا پاؤں گا تو میں نے سوچا کہ یار آپ جوہب نہیں کرنا اور پھر لائنسنگ سٹارٹ کرنا ہے اور گھر بیٹھ کے اپنا کام کرنا ہے ٹھیک یہ سننے بہت اچھا لگتا ہے کہ یار چلو ہاں گھر بیٹھ کے کام کریں گے اور پیسہ ہی پیسہ ہوگا دس کلائنٹیں مل گئے تب بھی ہم اچھا کیا سا پیسہ کمالیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب میں مارکٹ میں اترا تو مجھے عجیب ٹیپ کا ایک پراؤلم فیس کرنا پڑا یہ کہ زیادہ تا لوگ یہ کہتے تھے کہ اچھا آپ میرا یہ کام چلو فری میں کر دو ہم آپ کو پیج پہ شیئر کر دیں گے ہم آپ کو ایکسپوزر دیں گے ہم اپنے فرنڈ سرکر میں بتائیں گے کہ دیکھو یہ ایک ہے جو اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو مجھے لگا یار یہ کیسے مطلب میں اتنا اچھا کام کرتا ہوں اور لوگ مجھے فری میں کیسے کہہ سکتے ہیں کرنے کے لئے مطلب ایسا کیسے لوگ مطلب بیادو لوگ بیوکوف ہیں یا پھر اتنا چالاک ہے کہ ایسے نہ چالاک کیسے ہو سکتے ہیں کہ یار آپ سامنے والے نے اتنا محنت کیا ہے آپ اس کو فری میں کرنے کے لئے بول رہے ہو پھر میں نے سوچا کہ یار اس ٹاگ پرولم صرف میں ہی نہیں فیس کر رہا ہوں اور بھی لوگ فیس کر رہے ہوں گے تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو اس کے بارے میں مجھے نہیں ملا انٹرنیٹ پر جہاں بھی دیکھا میں نے ہر جگہ یہ تھا say no to free design یہ وہ ملہا فری design کو منہ کرو ہم نے اتنا ٹائم دیا ہے آپ ہم سے کیسے فری میں کہہ سکتے ہو تو اس ٹائم کی چیزیں مجھے اوپر اوپر سے اس ٹائم کی چیزیں ملی پھر میں تھوڑا اور ڈیپ نی ریسرچ کیا تو میں نے ایک کوٹ پڑھا جو لوگ کوٹ لکھتے ہیں اس میں کوٹ تھا کہ فری is the most expensive فری کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے مہنگی ہوتی ہیں تو یہ میں نے سوچا کسی نے بولا ہوگا تو اس نے ایسے کیسے بول جائے گا فری کیسے expensive ہو سکتا ہے تو میں نے تھوڑا اور تھوڑا اور اس پہ ریسرچ کیا تو پتا چلا اس کے اوپر بکس بھی آئی ہے آرٹیکل سے بہت سارے آرٹیکل سے ابھی بھی آپ اگر گوگل پہ سرچ کرو کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی بہت اس سے اور یہ میری لائی بدل گی آج میرے پاس جتنے بھی کلائنٹ ہے جتنے بھی اچھے کلائنٹ ہے جو مجھے بہت زیادہ پیسے پی کرتے ہیں اسی کے ٹیکنیک پہ لائے ہوا کلائنٹ ہے اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹیکنیک ہوتا کیا ہے اور یہ آپ کو اس میں کیسے ورک کرنا ہے آپ کے پاس صرف دو ٹیپ کے لوگ آپ کو فری میں کام کرنے کے لئے بولیں گے فرسٹ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور سمارٹ سمجھتے ہیں سیکنڈ اس کو صحیح میں آپ کی جوت ہے صحیح میں آپ سے وہ ہیلپ چاہتے ہیں بٹ اس کے پاس بجٹ نہیں ہے یہ دو ٹیپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم فرسٹ والے سے شروعات کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اوور سمارٹ ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہر کام فری میں کلو آپ کو اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کیا آپ کیا ہو کتے دن آپ نے کام کیا اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنا محنت کیا ہے اور آپ کا ڈیزائن کتنا اچھا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا آپ کو لگے گئے بٹ اس نے آپ کا ڈیزائن دیکھا ہے اس نے آپ کا کام دیکھا ہے تب ہی آپ کو اس نے کانٹیکٹ کیا ہے اب آپ اس کے پرسپیکٹی سے سوچنا اسٹارٹ کرو اور اس کے اندر پوجیٹیو طریقے سے دیکھنا اسٹارٹ کرو کوئی نہیں آپ گالی لکھنے کے لئے پورا دن پر آؤ آپ دن بھر گالی لکھتے رہو جو بھی آپ کو فریو میں ڈیزائن مانگے اس کو دباہ کے گالی دو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ اس کو پوجیٹیو میں لینے کی ٹھیک اب جسٹ آپ ایمیجن کرو سامنے والے بندوں کو پتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن اچھا ہے سامنے والے بندوں کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اچھا خاصا ایکسپریئنس ہے سامنے والے کو پتا ہے کہ آپ پرو لیبل پہ کام کر دو آپ بیسک لیبل پہ کام نہیں کر دو تب بھی وہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ اس کا ڈیزائن فریو میں بنا دو کیا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے سوچو سب کچھ آپ کے بارے ہم پتا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو بول رہا ہے کہ نہیں میرا ڈیزائن فریو میں کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائلنٹ کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے اور بدلے میں آپ کیا کروگے آپ اس کو وہ دنی ہم پیسہ ہوتا کیسے آپ بول سکتے ہو اگر آپ کا ٹائلنٹ وہ یوز کر سکتا ہے تو اس کا بھی ٹائلنٹ آپ یوز کر سکتے ہو مالو آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہو آپ کو ٹائلنٹ ہے سامنے والا بندہ کیا ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ سیدھا منا کرتے نہیں مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کر نا آپ پھر میں بھر کا چالا اور over smart آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے سکھ اس نے phone کیا کہ میرے پاس restaurant ہے آپ میرے لئے social media ads بنا دو ہم آپ کو اپنے friend سرکر میں introduce کر دیں گا بہت زیادہ client آئے گا آپ کے پاس میں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کو اپنے طریقے سے اس کو ٹرائی کر دیں کیا یہ ٹرک کرتا ہے پھر میں نے بلا سر ٹھیک ہے ہم ایک بار مل بیٹھ کرتے ہم میٹنگ فکس کر لیتے ٹھیک میں میٹنگ فکس کیا میٹنگ فکس کرنے کے بعد اس نے دیکھا بہت فری مینی آپ 5,000 روپے لے اور میرا پورا فیس وک منج کر لوں میں نے بلا 5,000 تو بہت کم ہوتے ہیں پھر اس نے بولا کہ اپ ایک کم کرو پہ لے بھی وکیٹ ہمارے ریسٹوئنٹ میں اچھا منی بنتا تو اپنے فیملی کے ساتھ آ سکتے کھانے کے لئے تو 4,000 اس میں آپ ہو جائے گا تو یہ صحیح رہے گا پھر میں اپنا آئیڈیا یہاں پہ کام کرنے کی کو کیا دیکھتا ہوں کام کرتا ہے میں نے ایک کام کرو آپ مجھے من دو میں ایک فری میں کرنے والا ہوں 100% فری آپ مجھے دو کلائنٹ ریفر کر دو آپ اپنے اچھی جگہ پہ جاب کرنے والا ہوگا یا اپنا بزنی چلانے والا بندہ ہوگا اور میں نے اس کو بولا کہ سر میں آپ کام فری میں کرنے والا ہوں اور جب تیس گرافک میں آپ فری میں کروں جتنے بھی آپ پوسٹ ہوں گے دیلی ایک پوسٹ ڈالوں گا دو کلائنٹ جو آپ مجھے ریفر کرو گے آپ کنفرم کروا دو آپ کو بس ایک فون لگانا ہے ایک منٹ میں کنفرم ہو جائے آپ کے اچھے جان بچانے تھوڑا سمیں میں وہاں پہ ٹرک پلے کیا چلو میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں تو یہ بندہ ریفر کرے گا اس نے بلے میں دیکھوں گا اس کا کال بیک نہیں آیا کچھ دن کے بعد پچیس سے تیس دن کے بعد میرے پاس کال آیا کیا اور کیا حال چال ہے میں سر گورنمنٹ کا میں نے بولا سر کلائنٹ تو اچھا ہے لیکن گورنمنٹ وہ ایسے بھی نہیں آتے پیسے تو بھائی تو اس کا ٹنسر مطلب وہ اچھلی ایج میرے سے کافی جاتا بڑا تھا اراؤنڈ پچاس پچپن کا ایج اس لئے مجھے تو دو کر کے بات کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس نے بولا کہ تُو کتنا چارج کرتا ہے میں بولا سر ابھی میں سٹارٹ کیا ہے میں پر client 20,000 میں چارج کرتا ہوں اور 20,000 میں 25,000 گرافک بنا دیتا اس لئے میں اس کو 20,000 چارج کرتا تھا اس نے بولا کہ تُو 30,000 چارج کام ٹھیک تھا اتنا wow بھی نہیں تھا لیکن ٹھیک تھا اور client یہاں پہ آگیا اب کیا ہوتا تھا کبھی 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 پوست ٹائم پہ نہیں جاتی تھی گرافک ٹائم پہ نہیں بنتا تھا میرے پاس فون ہی نہیں آتے تھے وہ خود ہی بندہ ہینڈل کر لیتا سارا کا سارا کیوں کیونکہ اس کو پیسے کمانے تھے پر منت اس کے پاس بھی 10,000 روپے جاتے تھے اور بیزا میرے پاس آتے تھے تو اس کی بھی اتنی responsibility بن رہی تھی اور اس بندے کے پاس کام ہی کیا تھا ریسٹرینٹ اپنا آٹو موٹ پہ چل رہا ہے ایکسٹر منی کرنے کے لئے اس نے بھی سوچا کہ یہ تو صحیح ہے ایکسٹر پیسہ میرے یہاں سے آ رہا ہے پھر وہ ایک فرمولا تھا جو میرا successful ہو میں بولا یہ صحیح ہے اب میرے پاس free لوگ آئیں گے میں اس کو یہی بولوں گا کہ دو کلائنٹ ریفر کرو میں 100% free میں کروں گا جب تک وہ کلائنٹ رہیں گے تب تک میں آپ کلائنٹ کروں گا اور یہ آئیڈیا فرس ٹیم سکسس ہوا تھا پھر میں یہاں پہ اور ڈیٹیل میں سوچنا اسٹارٹ کیا میں سوچا کہ میں اکیلے کتنا کلائنٹ لے آسکتا ہوں اس سے زیادہ کلائنٹ میں لے نہیں آسکتا اور زیادہ کلائنٹ لے آنے کے لئے چاہیے بہت بڑی ٹیم ہے جو کلائنٹ کر کے آپ کے لئے کلائنٹ لے کے آئے اور اپنے پاس تو تک پیسہ تھا نہیں کہ مارکیٹ بندہ ہیڈ کر سکے اور چیز صحیح ہے اور کلائنٹ جب آپ کے پاس ہوتے بہت ساری پرولم ہوتی ہے کسی کو کسی کو یہ چینجز کرواتے رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پاس کب چلے جائیں گے آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا صبح فون صبح اٹھو گے سامنے والا بندہ بولے چلو آج سے کام بند کر دو تو دو کلائنٹ کا مطلب ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کب چلا جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے اس لئے آپ پاس ایکسٹر کلائنٹ ہونی چیئے اور یہ فرمولا میرا کام کر رہا تھا پھر کیا ہوگا ہماری اس کی سوچ رہو کہا سے کہا پہنچ کیا جو فری والا جو وہ تھا لولی پوپ وہ فری کا نہیں تھا اب وہ بندہ میرے جاب کر رہے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں دے رہا جتنا میرا چارج تھا میں اتنا چارج کر رہا ہوں جو ایکسٹر ہے وہ مارکیٹنگ وہ مارکیٹنگ کر رہے میرے اکاؤنٹ مینیجر کا کام کر رہے کچھ بھی پرولم آتی وہ فیس کرتا پیسے پھنس 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 مجھے بھی چاہیے اس مہا پھنس کام بند ہو جائے اس لئے میرا کام وہ کر دے سارا میں نے سوچ یہ یہ سہی ہے پھر ایسے کر کر کہ میں نے چار یا پانچ لوگوں سے اور کانٹیکٹ بنائے اچھے اچھے لوگوں سے اور میں اس کو فری میں کام کر دینا سٹارٹ کیا ہے نا سیچویویشن ایسا آگیا کہ میرے پاس کلائنٹ تو آ رہے تھے کلائنٹ بہت زیادہ آ رہے تھے لیکن کام بہت اچھا کام کرتے ہیں اور سارا کام ٹائم پر ڈیلیویشن بھی کرتے ہیں وہی لوگ اب تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب کیا تھا جو بھی فری والے کلائنٹ تھے وہ میں اس کو پی کرتا تھا کیوں کیونکہ میرے پاس پیسے آ رہے تھے اب یہ ایک بزنس موڈل بنتا ہوا جا رہا تھا چلو بزنس موڈل بن رہا ٹھیک ہو رہا اس کے پاتھ اور ہی پر آئی پھر مجھے بیڈیو میں بھی آنا پڑا اور اس کے بارے میں ہم کبھی بات کریں گے یہ موڈل سکسز ہو رہا تھا یہ بھرس ٹیپ جو بہت اوبر سمارٹ ہوتا ہے لیکن آپ سے فری میں کام کروانا چاہتا ہے اب آتی دوسری ٹیپ لین جو صحیح میں اس کے پاس اچھا آئیڈیا لگے اس کا پیسے نہیں تو آپ سوچو کہ میرا بزنیس بھی صحیح چل پیسے کے بھی بات ایک بار سنو کہ اس آئیڈیا کیا ہے آج میں کچھ ایسے برینڈ کے ساتھ کام کرتا ہوں جو کہ ویل لون ہے اور ان آپ کو دے سکتے ہیں اور آپ جب گروہ کروگے تو وہ بھی گروہ ہو رہا ساتھ میں کیونکہ آپ اس کے پیچھے ہو آپ اس کے ہیلپ کر رہے ہو ساتھ میں وہ آپ کی ہیلپ کرے گا ہی کرے اور ہنڈر پرسنٹ کرے گا اب میرے لائیف میں ایسا سیچویشن آگیا ایسا سمجھ لیو جو فیڑی ورڈ ہوتا وہ فیڑی نہیں ہوتا وہ آپ سے آپ کا talent مانگ رہے ہے بدلے میں آپ اسے اس کا talent مانگ لو کتنا سیمپل ہے اتنا اتنا افنڈ ہونے بات ہی نہیں ہے اتنا نیگیٹیو ہونے بات ہی نہیں سیمپل آپ کو پوزیٹیو میں سوچنا ہے ایک سامنے والا بندہ آپ کو use کر رہے تو آپ اس کو use کر لو سیمپل ہم لو دو کہ جس آرٹیسٹ ہے آرٹیسٹ کو خود کام بھی کرنا ہوتا اپنے آپ کو بیچنا بھی ہوتا ہے اس بیچنے کے لیے کمپرمائز بھی کرنے ہوتا کمپرمائز نیگیٹیو کمپرمائز نہیں پوزیٹیو کمپرمائز کمپرمائز یہ نہیں کہ آپ جندگی پر فری میں کام کرتا جاؤ پیسے نہیں مانگو نہیں آپ پیسے لو بٹ آپ اپنا ایک آرمی تیار کرو ایک اپنا آرمی تیار کرو جو آپ کے لئے مارکیٹنگ کرے جو آپ گھر میں بیٹھ کے سو رہے ہونا تب بھی کوئی بندہ آپ کی تاریف کہنے کہنے کر رہا ہو یہ ہوتا اصلی گیم اور اس ٹائپ کے چیزے ہوتی ہیں وہ کلائنٹ آپ کبھی نہیں کرے جو پیسے دے رہے جو پیسے دے رہا اس کام کرو رہا پیسے دے رہا بس پرسنل 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 کو سمجھے گا اور دو ٹائلنٹ جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو آگ لگا دیتی ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے اور میں یہ نہیں بولوں گا آپ اس کو فالو کرو ہر کسی کی سیجویسن الگ ہو سکتا آپ پیسے کی بہت جو پیسے 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 آپ کو ہیرو بنا کر پیسے کیوں آپ کے دم پہ وہ بھی کماڑ ہے تو اگر آپ کی تاریف ہو نہیں کریں گے تو اس کے پاس کلائنٹ نہیں آئے گا تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا تو اسی لئے تھوڑا دیفرنٹ سوچو تھوڑا پوزیٹیو سوچو ہر چیز میں نیگیٹیو لینا ہے اب جو میں نے یہ ساری چیز بتائی ہے اس سے آپ کو یقین ہو گیا ہو گیا کہ آپ کو اگر چلو آج دس کمار رہے پندرہ کمائیں گے پر چالیس کمائیں گے اپنا جنگی صحیح چلے گا ایسا نہیں ہوتا ایسا کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ جب آج دس کمائے ہونا تب بھی کم پڑیں گے کل بیس کم ہوگے تو بھی کم پڑیں گے کل کو چالیس کم ہوگے تو بھی کچھ نہیں ہوگا آپ کو اس سے اور اچھا ارن کرنے کے لئے اچھا آپ جو back support ہے اور back support یہ نہیں آپ پیسے پیسے لگا سکتی آپ اپنا مارکیٹنگ آرمی مارکیٹ میں چھوڑ رکھے ہو وہ آپ کے لئے سارا کام کر رہا ہے اور وہ مارکیٹنگ آرمی کیسے بناتے ہیں وہ میں نے آپ بتا دیا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں جو بندہ اوبر سمارٹ ہے اس کو اور سمارٹ بنا دو ایک بار کہہ دو گے تو کلائنٹ آ جائے گا اس کو اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس کا آئیڈیا سنو اس کا آئیڈیا کیا ہے کیا پتہ آپ کے help سے اس کا آئیڈیا سکسس ہو جائے اور اگر اس کا کام بنے گا ہی بنے گا ایسا کوئی بھی انسان نہیں دنیا میں جو آپ کے دم پر دہ ہزار کمائے اور ایک ہزار سے دے ہوگا تو وہ negative چیز کب بن جائے گی آپ پتہ بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو آئی ہو پڑک آئیو پڑک آئیو پسند آیا ہوگا جلدی ملتے ہیں ایک نئے episode میں اس episode میں ہم بات کریں جب آپ کسی help کرتے ہو تو اس سے کیا فرق پڑت ہے آپ